بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں بھئی آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور تیاری جاری ہوگی صبح کلاس نائن والوں کا پیپر ہے بھئی فیزکس کا اور کافی جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے چونکہ کلاس نائن کا میں نے مسئلہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کی ام سی کیوز آؤٹ آ رہے ہیں کیونکہ اب چونکہ بک اس بک کو دو سال ہو گئے ہیں تو اب جو بک کے اینڈ میں ام سی کیوز ہوتے ہیں نا ایکسرسائز میں اس میں سے پانچ چھ ہی آئیں گے زیادہ نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے اس سے بھی کم آئیں تو اس لئے آپ نے ام سی کیوز کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے بک کے اندر ٹاپکس وغیرہ جو پڑھ رہے ہوں تو ان کو یاد رکھنا ہے خصوصاً یہ جو ویلیوز ہیں جیسے گریویٹیشنل جو ماس آف ارث ہے ریڈیس آف ارث ہے مون گریویٹیشن یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے یاد رکھنی ہیں یہ آ سکتی ہیں مطلب ام سی کیوز میں تو اس چیز کا بھی خیال کیجئے گا اچھا جو نیکس آپ کا پیپر ہوگا اس کے بعد آگے جا کر انگلیش کا اس کے بعد تو میت ہے آگے چل کے جو انگلیش کا ہوگا اس کے لئے بچے کہہ رہے تھے کافی دنوں سے سر ام سی کیوز تو میں نے یہ ام سی کیوز جو امپورٹنٹ مجھے مطلب ملے اور لگے میں نے یہ ام سی کیوز بنا دیئے ہیں آنسر پھر بھی صحیح سے چیک کر لیجئے گا میں نے یہ جلدی میں بنا دیئے برحال میں نے ایک نظر تو دیکھا ہے کہ صحیح ہیں پھر بھی اور کنفرم کر کے چیک کر لیجئے گا اپنے ظاہرہ ٹاپکس پڑے ہوں گے تو ان کو دیکھ لیجئے گا تو یہ جو ام سی کیوز ہیں یہ انشاءاللہ جو ہے چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ نائن کلاس کے جو بچوں کا پیپرز ہیں ان کے ام سی کیوز بک میں سے مطلب ایکسرسائز میں سے نہیں آرے بہت کم آرے ہیں تو آپ نے مطلب یہ امپورٹنٹ ہیں تو میں نے ایڈ کر دی ہیں برحال آپ نے کوشش اچھی کرنی ہے اپنی یعنی میند کرنی ہے ٹاپکس کو پڑھنا ہے اگر آپ انگلیش کا ہی سبجیکٹ لے لیں تو اس میں جو بھی آپ کے جیسے پہلا ہولی پروفٹ ہے پھر شابداللطیب بٹائی ہے اس طرح کے جتنے چپٹرز چل رہے ہیں ان کو ایک ایک بار غور سے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور اسی میں سے یہ چیز لی جائے گی اور اسی طرح جو فیزکس کے بچے ہیں بھائی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آپ کے ہر چپٹر میں تقریبا نومیریکلز ہیں اور اچھے خاصے ہیں تو آپ لوگ نومیریکلز کی اچھی تیاری کریں کیونکہ نومیریکلز وہ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں فرس چپٹر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کے علاوہ جو ہے سیکنڈ تھرڈ تھرڈ چپٹر میں سے بھی کافی آ سکتا ہے تو آپ نے جو ہے نومیریکلز کے حساب سے کوشش کرنی ہے لاش نائٹ چل رہی ہے ابھی بھی ٹائم ہے تھوڑی ہمت کریں اور مطلب تھکا مت کریں ابھی یہ کچھ دن ایسے ہیں بچوں کو میں دیکھتا ہوں سر ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں بھائی ابھی بالکل آپ نے اس طرح سے محنت کرنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب صبح پیپر ہیں یا یہ پیپرز چل رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا مطلب سستی نہ دکھائیں آگے چھوٹی ہیں ہی چھوٹی ہیں پھر جو آپ انجوائے کریں اپنا آپ کے پاس پورا سال ہوگا لیکن ابھی تھوڑی سی محنت کر لیں تھوڑی سی تھکاوٹ برداشت کر لیں نین تھوڑی کم کر لیں اپنی انجوائیمنٹ گھومنا پھر نہ موبائل یوز کرنا وہ بھی کم کر دیں تو یہ آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے اچھا اس کے علاوہ بھی اگر کسی چیز کی نیڈ ہو تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ آرٹس اور جنرل کے بچے بھی رابطہ کرتے ہیں تھوڑا سی ٹائم کی کامیگ اور میرے پاس بوکس نہیں ہے نہیں تو انشاءاللہ جنرل اور آرٹس گروپ کا بھی جو ہے میں گیس پیپر ضرور بناتا تو برحل کوشش فوری ہے آپ لوگوں کا جہاں تک مجھ سے ہلپ ہو سکے گی ضرور کروں گا آپ لوگ بھی میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تک کے لئے اجازت دیجئے دیجئے موسیقی